تربیت اولاد تربیت ٹھیک نہ کی جائے زندگی میں بھی تکلیف پہنچاتا ہے اور بعض اوقات مرنے کے بعد بھی عذاب میں جانے کا سبب بن سکتا ہے اللہ کے نبی حضرت سیدنا زکریہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کیا دعا مانگی اس قرآنی دعا میں ہم سب کے لئے سبق موجود ہے آپ دعا کرتے ہیں رب حبلی مل لدنگ دلریتن تیبا انکا سمیع الدعا ترجمہ کنزل ایمان اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا نیک اولاد اچھی اولاد کی تمنہ ہمارے بزرگانے دین کیا کرتے ہیں یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے دعا اولاد کے لئے ضرور کرنی چاہیے جو بے اولاد ہیں وہ بڑی رکت کے ساتھ دعا کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر ساتھ دعا میں یہ بھی شامل کر لیں کہ اے اللہ ہمیں اچھی نیک اولاد عطا فرما ماباپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لجانے والی اولاد عطا فرما صرف اولاد کی دعا کریں اور اولاد مل بھی جائے اور اگر وہ نافرمان ہو وہ تن کرنے والی ہو وہ پریشان کرنے والی ہو ایسی اولاد کام کی نہیں ہمیں اولاد اللہ نیک صالح اور ماباپ کی فرمہ بردار عطا کریں ایک اور دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرمایا کرتے اپنی آنے والی نسلوں کے حق میں یہ دعا کرتے رب جعلنی مقیم السولاتی ومن ذریتی ربنا و تقبل دعا اس کا ترجمہ کیا ہے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب اور میری دعا سن لے یاد رکھئے ناظرین نیک اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے مگر اس کے لیے کچھ ماباپ کو بھی تو کرنا ہوگا ماباپ کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہوگی اور پھر اس کی برکتیں لوٹنی ہوگی اور اسلام سے زیادہ پیارے انداز میں تربیت اولاد کا درس کوئی نہیں دیتا ہے